اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فائیس آور بائے امنا شاہ آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں میں آپ کی بات کی تہمیں پہنچ گیا ہوں ملک صاحب اے سائی فیروز نے کمبیر انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کہا رانہ سلطان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو اپنے شیشے میں اتان نہیں سکے گا لہٰذا وہ اوچھے ہتھکنڈوں کی مدد سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا ایک معمولی سا ملازم بھی پولیس والے کی دھلائی کر سکتا ہے گوڑا تم بھی میرے ہی انداز میں سوچ رہے ہو میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مطلب یہ کہ پوری نے جو پہدر پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے پیچھے رانہ سلطان کی آشیرباد ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے ملک صاحب وہ بڑے بسوک سے بولا ورنہ پوری کی اتنی حمد نہیں ہو سکتی میں نے سوچ میں ٹوبے ہوئے لہجے میں کہا رانہ سلطان بڑا خوش فہم انسان ثابت ہو رہا ہے وہ بلکل نہیں جانتا کہ اس نے بے خفری میں کہاں ہاتھ ڈال دیا ہے میں اس کی جان کے لیے اس کے کمبل جیسا بن جاؤں گا جسے وہ چھوڑنا چاہے گا مگر کمبل اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا اب حکم کرے ملک صاحب حسینہ تان کر بولا میں آپ کے ساتھ ہوں اب جیسا چاہیں گے فیسا ہو جائے گا یہ ہوئی نہ بات مردوں والی میں نے ستائشی نظر سے اے ایسائی فروز کی طرف دیکھا اور کہا تم ابھی ایک کونسٹیبلٹ کو لے کر سلطان آباد روانہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے چلے جاؤ کونسٹیبلٹ میرے کمرے میں میرے کمرے سے سلوٹ کر کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد کونسٹیبلٹ راشد میرے کمرے میں داخل ہوا اس نے بڑے پرجوش انداز میں مجھرانہ کے ڈیرے پر منعکت ہونے والے پروگرام کی اطلاع دی مزید تفصیل یہ بتائی کہ مہمان سورج قروب ہونے سے پہلے ڈیرے پر پہنچ جائیں گے اور جوے کا آغاز ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی شراب اور کباب کا دور بھی چلتا رہے گا اور سب سے آخر میں یعنی تقریباً آدھی رات کو شراب کی باری آئے گی شرقہ محفل شراب کی نشے میں چور ہو کر رانہ سلطان کی پیش کردہ عورتوں کے ساتھ رنگرلیاں منائیں گے اور رات گئے جب لوگ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے تو ادھر دیرے پر ہی ان کے سونے کا بھی مکمل بندوبست ہے وہ نیت پوری کر کے اگلے روز اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب انداز میں کہا آج گیارہ فروری منگل کا دن ہے تم نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق تیرہ اور چودہ فروری کی درمیانی رات رانہ سلطان کے دیرے پر شیطانی مجلس کا انعقاد ہونے والا ہے کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس محفل ناماکولہ میں کل کتنے افراد شریک ہوں گے چار مہمان سلطان آباد کے باہر سے آئیں گے پانچوان شک میز بان رانہ سلطان ہوگا ان پانچو کے علاوہ رانہ سلطان کے وہ دو خاص بندے ہوں گے جو جوئے کے عمل کو رانہ سلطان کے حق میں ہموار کر کے مہمانوں کی جیبے خالی کرنے کا کام چاری رکھیں گے چار مہمانوں کی عیاشی کے لیے دو عورتیں مہیق کی جائیں گی اس محلے میں رانہ سلطان اور اس کے دونوں بندے حصہ نہیں لیں گے یہ لوگ چار مہمانوں کو دو خدمتکاروں ظہور اور راجو اور عیاشی کے لیے دو خواتین کے ساتھ ڈیرے پہ چھوڑ کر اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے راشد نے مجھے سنسنی خیز معلومات خرام کرتے ہوئے بتایا مہمانوں کی خاطر مدارات کے لیے ایک عورت کا انتظام کر لیا گیا ہے اور دوسری کی جگہ کو پور کرنے کے لیے نرگز کو تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہو رہی اس سلسلے میں پھوری نرگز سے بات کر رہا تھا جب بہدر وہاں پہنچا اس کے بعد کی کہانی آپ کے لیے آ چکی ہے رانہ سلطان کا یہ پالتو ہنڈا کچھ زیادہ ہی بغیرت اور کمینہ شخص ہے میں نے نفرت انگیز لہجے میں کہا رہا چلتی عورتوں کے ساتھ اس طرح بتتمیزی کرنا اور انہیں بدکاری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرنا تو کھلم کھلا فدماشی ہے میں اپنے دھانے کی حدود میں اس نویت کی مضمون کارروائیوں کو کسی بھی قیمت پر پرداشت نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے اے ایسائی فیروز کو پھوری کی گرفتاری کے لیے سلطان آباد روانہ کر دیا ہے میں نے فیروز صاحب کو توفیل کے ساتھ ایک ٹانگے میں سلطان آباد کی طرف جاتے دیکھا ہے راشد نے موتدل انداز میں کہا اگر پھوری کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے تو اس پر رانہ سلطان بل بلا کر رہ جائے گا وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پولیس اس کے کسی بندے پر ہاتھ ڈال دے گی رانہ سلطان پوری کی گرفتاری پر پل بلا یا گنگنائے مجھے اس کی ذراسی بھی پروا نہیں ہے میں نے زہر خند لہجے میں کہا اب اس کا یار صدیق چیمہ اس دانے کا انچارج نہیں ہے لہٰذا رانہ کو پولیس کی جانب سے ایسی بروقت قانونی کارروائی کا تصور کرنے کا عادی ہونا پڑے گا میں نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی پھر اضافہ کرتے ہوئے کانسٹیبل راشد سے پوچھا یہ نرکس کون ہے پھوری نے اسے ترنے والا کیوں سمجھ لیا کیا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو سرے رہ پھوری اس کی کلائی پکڑتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں ہچ کچایا نرکس کے شوہر کا نام پاسط ہے راشد نے بتایا یہ ایک بے اولاد چوڑا ہے اور ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں اسی لئے پھوری نے نرکس کو آسان شکار سمجھ لیا تھا میں نے متاسفانہ انداز میں کہا پھر پوچھا باسط کرتا کیا ہے وہ گاؤں گاؤں پھیری لگا کر اپنی سائیکل پر منیاری کا سامان پیچتا ہے راشد نے چواب دیا پوروزانہ صبح گھر سے نکل جاتا ہے پھر اس کی واپسی شام ہی کو ہوتی ہے منیاری کا سامان سے راشد کی مراد کاسمیٹکس اور آرٹیفیشل جیولری تھی آپ اس سامان میں ہزری کے آئیٹمز کو بھی شامل کر لیں راشد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا پھر تشویش بھرے لہجے میں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نرکس دن بھر اپنے گھر میں اکیلی ہی رہتی ہے پوری جیسے بد کماش شخص سے بھلائی کی امید رکھنا عبس ہے موقع دیکھ کر پوری نرکس کو تنگ کرنے اس کے گھر بھی جا سکتا ہے جی بلکل اس بات کا امکان تو ہے وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن اگر فیروز صاحب پوری کو ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ پوری کے ساتھ جو کچھ کریں گے مجھے یقین ہے اس کے بعد وہ نرکس تو کیا گاؤں کی کسی بھی عورت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جررت نہیں کر سکے گا تمہارا اندازہ سو فیصد درست راشد میں نے کمبھیر انداز میں کہا میرا کچھ ایسا ہی ارادہ ہے میں اپنی باری بات ملوں گا اس سے پہلے مجھے پوری کو کونسٹیبل بہادر کے حوالے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی حضیمت کا حساب پرابر کر سکے بہت خوب ملک صاحب وہ تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا یہ آپ نے ٹھیک سوچا ہے بہادر نے مجھے بتایا کہ پالائی شمالی تھانے سے آنے والے ایسائی ارشاد اور اس کے دو ساتھیوں کو سلطان آباد میں گمشدہ چودری ریاض کا کوئی پتہ نشان نہیں مل سکا میں نے کہا اور اب وہ لوگ چھوٹے چودری کی تلاش میں بھیم نگر کی طرف گئے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے وہ تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا ملک صاحب میں خود حیران ہوں کہ چودری ریاض کہاں چلا گیا جبکہ ایسائی ارشاد کے خوجی نصیر حسین کو ان گھر سواروں کا خوراں ہمارے تھانے تک پہنچتا نظر آیا تھا اور میں نے بھی سلطان آباد میں چودری ریاض کی ایک جھلک دیکھی تھی بعض اوقات آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی چیزیں بھی غلط ہو جاتی ہیں راشد میں نے ٹھے رہے ہوئے لہجے میں کہا یہ ممکن ہے کہ چودری ریاض کبھی اس علاقے میں آیا ہی نہ ہو یا اگر آیا ہو تو پھر کہیں اور چلا گیا ہو یا پھر وہ سلطان آباد ہی کہ کسی گھر میں زندہ یا مرتب موجود ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑا تو کانسٹرپیڈ ریاض کی آنکھوں میں مجھے بیچے نہیں ہلکو ریلیٹی دکھائی دی میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا لیکن اس وقت ہماری ترجی گمشدہ چودری ریاض نہیں بلکہ حاصر و ناظر رانہ سلطان ہے چودری ریاض کے گمشدگی در حقیقت بنیادی طور پر بالائی شمالی تھانے کا کیس ہے اور مسکورہ تھانے کا ایک ہوشیار اے ایس آئی اپنی ٹیم کے ساتھ گمشدہ چھوٹے چودری کی تلاش میں تندہی سے مصروف ہے ہمارے بس میں جو بھی تھا وہ ہم نے اپنا فرز جان کا دیانت داری سے کیا ہے آگے وہ لوگ جانے اور ان کا کام ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ پھوری غنڈے کے باس رانہ سلطان کو کس طرح دام میں لانا ہے اس نیک کام کے لئے جمعہ تو جمعہ کی درمیانی شب سب سے زیادہ موثر اور موضوع ثابت ہو سکتی ہے ملک صاحب کونسٹیپیڈ راشد نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا رانہ سلطان اس کے چاروں مہمان اور اس گھناؤنے کھیل میں ملوث دیگر مرد و زن اپنے تمام طرف کالے کرتوتوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے تو ان سب کے لئے خصوصاً رانہ سلطان کے لئے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا اس رات رانہ سلطان کے خلاف اتنے زیادہ ثبوت آپ کے ہاتھ لگ جائیں گے کہ آپ اسے ایک لمبے عرصے کے لئے جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے دھکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بے شک میں نے پور عظم انداز میں کہا اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا مغرب کی ازان کے وقت اے ایسا ہی فیروز سلطان آباد سے واپس لوٹایا اس کے چہرے پچھائی ہوئی مایوسی کو دیکھ کر میں نے فوراں سے پیشتر یہ اندازہ قائم کر لیا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام رہا تھا پھر جب اس نے زبان کھولی تو میرے اندازی کی بھی تصدیق ہو گئی ملک صاحب پوری سلطان آباد میں موجود نہیں ہے اس نے بتایا اس لئے مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑا ہے پھوری سلطان آباد میں موجود نہیں ہے کا کیا مطلب ہوا فیروز میں نے اے ایسا ہی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس تفسار کیا آج سے پہر تک تو وہ ادھر ہی تھا اب کہاں غائب ہو گیا بے شک اسے پہر تک سلطان آباد ہی میں موجود تھا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہمارے تھانے کے کانسٹریپل بہادر پر خطرناک حملہ کیا تھا لیکن اب وہ سلطان آباد میں کہیں بھی نہیں ہے میں نے گاؤں کے اندر اور ڈیرے پر جا کر اسے تلاش کیا ہے مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا ملک صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کوٹ زامن گیا ہے میں نے چوکے ہوئے لیجے میں پوچھا یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے پھوری کا بہادر پر حملہ آور ہونا اور پھر اچانک سلطان آباد سے کوٹ زامن روان نہ ہو جانا اس عمر کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ پھوری میری طرف سے کسی قانونی کاروائی کے خوف سے بھاگا تھا یا پھر اسے بھگا دیا گیا تھا یہ بات مجھے رانہ سلطان نے بتائی ہے ملک صاحب فیروز نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم رانہ سلطان سے مل کر آ رہے ہو میں نے سوچتی ہوئے نظر سے اسے دیکھا جی ملک صاحب ایسائی نے اسبات میں گردن ہلائی میں نے زہریلے لہجے میں کہا کیا تم نے رانہ سلطان کو بتایا کہ اس کے پالتوسان پھوری نے ہمارے کانسٹیبل بہادر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جی میں نے رانہ سلطان کو بڑی وساحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ مجھے کس سلسلے میں پھوری کی تلاش ہے فیروز نے بڑے رسان سے جواب دیا میں نے پوچھا تمہاری بات پر رانہ سلطان نے کیا رد عمل ظاہر کیا اس نے اپنی لائن میر کا اظہار کرتے ہوئے مجھے یقین دلایا ہے کہ پھوری جب بھی کورٹ زامین سے واپس آئے گا وہ اس کی خبر لے گا فیروز نے بتایا بہادر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر رانہ سلطان نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ کل صبح آپ سے ملنے تھانے آئے گا ایک دم بکواس میں نے جنجولہا ٹامیز لہجے میں کہا میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پھوری نے رانہ سلطان کو اپنے کالک کرتور کے بارے میں بتایا نہ ہو رانہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ بہادر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے جواب میں میں پھوری کو لازمان گرفتار کروں گا اسی لئے رانہ نے اسے منظر سے ہٹا دیا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب فیروز نے تائی دی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے کہا رانہ سلطان نے اپنی زمان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا میں نے حیرت آمیز الجن سے اے ایسائی کی طرف دیکھا کیا رانہ سلطان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے پھوری کو کانون کی گرفت سے بچانے کے لیے کوٹ زامن بھیج دیا ہے حقیقت تو یہی ہے ملک صاحب فیروز سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا لیکن رانہ سلطان نے اس حقیقت کے ازاد دوسرے زاویہ سے کیا ہے میں نے پوچھا کون سا دوسرا زاویہ رانہ سلطان کی پڑی بیٹی آلیہ کوٹ زامن کے ایک زمیدار سفتر حسین سے بیہائی گئی ہے فیروز نے وضاعت کرتے ہوئے بتایا اگلے ماں عید ہے رانہ سلطان نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے عید کی سوغاتیں اور دیگر تحائف دے کر پھوری کو کوٹ زامن روانہ کیا ہے این ممکن ہے کہ پھوری آلیہ کے لیے عید کے تحائف لے کر کوٹ زامن گیا ہو میں نے پرخیال انداز میں کہا لیکن یہ ممکن نہیں کہ رانہ کو پھوری کی اس بہودہ حرکت کا علم نہ ہو کہ اس نے جو کچھ کونسٹیبل بہادر کے ساتھ کیا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب فیروز نے کہری سنجیدگی سے کہا بہرحال کسی عملی اقدام کے لیے ہمیں پھوری کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لیجے میں کہا پھر پوچھا رانہ سلطان نے تمہیں پھوری کی واپسی کے بارے میں کیا بتایا ہے اس کا کہنا ہے کہ پھوری کل دوپیر اور شام کے درمیان کسی وقت کوٹ زامن سے سلطان آباد لوٹ آئے گا ٹھیک ہے میں کل تک پھوری کا انتظار کر لوں گا میں نے کہا بس صورت دیگر اس کی گرفتاری کے لیے تمہیں کوٹ زامن جانا ہوگا جو حکم ملک صاحب وہ فرماورداری سے بولا رانہ سلطان سے تمہاری ملاقات کہاں پر ہوئی تھی ایک پھوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا رانہ کی حویلی میں اس نے جواب دیا جب رانہ سلطان کو پتہ چلا کہ میں پھوری کی تلاش میں سلطان آباد کی گلیاں ٹاپ رہا ہوں تو اس نے اپنے ایک بندے کے ذریعے مجھے حویلی میں بولا لیا تھا رانہ سلطان سے میری بات چیت حویلی کی بیٹھک میں ہوئی ہے تب ہی رانہ نے مجھے بتایا کہ اس نے پھوری کو کوٹ زامن بھیج دیا ہے پھوری کے علاوہ رانہ سلطان نے کسی اور موضوع پر بات کی جی بلکل فیروز نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا رانہ سلطان نے آپ کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ اگلی صبح آپ سے ملنے تھانے آئے گا رانہ سلطان نے میرے حوالے سے کس قسم کی باتیں کی ہیں میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اے ایسائی کی طرف دیکھا خیر سگالی کے جذبات سے پھری ہوئی دوستانہ باتیں فیروز نے جواب دیا اس کا کہنا تھا کہ اس نے اس تھانے میں تائینات ہونے والے ہر تھانہ انچارٹ کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے لہٰذا ملک صاحب یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی وہ دو طرفہ خوشگوار تعلقات کا خانہ ہے اور اسی سلسلے میں وہ کل صبح آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا اعلان کر چکا ہے مجھ سے دوستی اور تعاون کرنے کے لیے اسے خود کو اندر باہر سے بدلنا ہوگا فیروز میں نے گمبیر انداز میں کہا اور یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ممکن ہے کہ وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا خیر دیکھتے ہیں وہ کون سا سامپ نکالنے آ رہا ہے اپنی پٹاری کے ایک خطرناک زہریلے سامپ پھوری کو تو اس نے کوٹ زامن کے جانب نکال دیا ہے جب تک پھوری نامی یہ کالاناک میری حوالات کی پٹاری میں بند نہیں ہو جاتا سلطان آباد کے والی رانہ سلطان سے کام کی کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب پھر روز تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا قانون اور اصول کا تقاضی تو یہی ہے کہ پھوری کو اس کے کیے کی قرار واقعی سزا ملنا چاہیے رانہ سلطان سے دوستی کا نمبر اس کے بعد آتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی رانہ سلطان سے دوستی کی نوبت آئے گی میں نے بڑے اعتماد سے کہا وہ جن اصولوں پر مجھ سے دوستی کا خواہاں ہیں وہ اصل صدیق چیما کے ساتھ ہی اس تھانے سے رخصت ہو گئے ہیں میں ایسے کسی بھی شخص کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑا سکتا اور نہ ہی کسی ایسے شخص کا بڑا ہوا ہاتھ تھام سکتا ہوں جو قانون شکن ہو اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے ملک صاحب فیروز نے ٹھیرے ہوئے لیجے میں کہا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس تھانے میں کوئی فرشناس اور ایماندار تھانہ انچار تائنات ہوا ہے فیروز ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا کیا پوری کے سلسلے میں تم نے رانہ سلطان کی حویلی میں بھی طاقہ جھانکی کی تھی نہیں ملک صاحب اس نے نفی میں کردن ہلائی اور بتایا حالکہ رانہ سلطان نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے حویلی کی تلاشی بھی لے سکتا ہوں ہو سکتا ہے یہ رانہ کی کوئی چال ہو میں نے ایسائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس نے پوری کو اپنی حویلی ہی میں کہیں چھپا رکھا ہو اور جھوٹ بول رہا ہو کہ پوری کوٹ زامن چلا گیا ہے محکمائی پولس میں رہتے ہوئے شک کو اپنی فطرت سانیا بنانا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کامیابی کا سرہ پکڑ میں آتا ہے بعض اوقات تو ایسے نازک مراحل بھی آ جاتے ہیں کہ اپنے خون کے رشتوں پر بھی شک کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ پولس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے مجھے یہ سب بلکل نہیں لگا ملک صاحب ایسائی گہری سنجید کی سے بولا جب رانہ سلطان نے مجھے یہ پیش کش کی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بے پناہ احتمال جھلک رہا تھا اس لئے میں نے حویلی کی تلاشی لینا ضروری نہیں سمجھا ویسے بھی لمحاتی توقف کر کے ایک رات ہی کی تو بات ہے کل کسی وقت پوری کورٹ زامن سے واپس آ جائے گا اس کے بعد پوری کو ہم نے قانون کے شکنجے میں کسنا ہے جہاں اس کی زبان صرف اور صرف سج بولے گی اگر وہ کورٹ زامن نہیں گیا ہوگا اور رانہ سلطان نے اسے قانون سے بچانے کے لیے اپنی حویلی میں چھپا رکھا ہوگا تو یہ پوائنٹ رانہ سلطان کی مخالفت میں ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہوگا فیروز تمہاری بات میں بزن ہے میں نے ستائشی نظر سے اے ایس آئی کی طرف دیکھا تم ایک ذہین پولیس آفیسر ہو شکریہ ملک صاحب وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا آپ کی زمان سے ادا ہونے والے تعریفی کلمات میرے لیے کسی اعزاد سے کم نہیں ہیں مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ فیروز میں نے ایک ایک لسپس زور دیتے ہوئے کہا آنے والے دنوں میں تمہارا کام بہت زیادہ بڑھنے والا ہے اس لئے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ میں خود تو دوڑتا ہی ہوں ساتھی اپنے اہلکاروں کو بھی دوڑاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تھانے کا عملہ بعض اوقات ہاپنے اور کاپنے لگتا ہے آپ فکر نگر ملک صاحب وہ سینہ تان کر بولا آپ کسی بھی مرحلے پر مجھے پیچھے نہیں پائیں گے قانون اوفرز کی راہ میں اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی تمہیں کسی ہیلو حجت یا کتائی سے کام نہیں لوں گا شاہ پاش فیروز میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم محکمہ پولس میں یقیناً بہت ترقی کرو گے تھوڑی دیت تک ہمارے بیچ رانہ سلطان کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں پھر میں فیروز کو تھانے میں چھوڑ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور اسی وقت کونسٹیپل راشد میرے کوارٹر پر پہنچ گیا میں نے گزشتہ شب اسے ہدایت کرتی تھی کہ تھانے کے اندر وہ مجھ سے معمول کا میل جو لکھے اور اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے علیتگی ہی میں بتائے اس وقت راشد کیامت کا مطلب یہی تھا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر تھی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور میں نے کہا ہاں بھئی راشد کیا اطلاع ہے ملک صاحب میں چھٹی کر کے گھر جا رہا تھا تو سوچا آپ سے مل لوں اس نے کہا میں نرکیس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں نرکیس کا نام سن کر میں چوک اٹھا اسی عورت کو چھڑانے کی چکر میں کونسٹیپل بہادر نے اپنی ناک پر چوری ناک پر پھوری کی چکر کھائی تھی میں نے راشد کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا نرکیس کو کیا ہوا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ دن والے واقعی کی وجہ سے کافی خوف زدہ ہے راشد نے بتایا آپ سے ملنا چاہتی ہے مجھ سے ملنے پر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے میں نے باشکاف الفاظ میں کہا میں اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں کے تھانے میں تائینات ہوا ہوں کیا تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح میں مجھ سے ملاقات کی خان ہاں ہیں پوری تو میری اطلاعات کے مطابق کوٹ زامن گیا ہوا ہے کیا رانہ سلطان کے کسی اور پالتو گھنڈے نے نرکیس کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کی اطلاعات بلکل درست ہے ملک صاحب وہ اس بات میں گھردن ہلاتے ہوئے بولا پوری کو پروگرام کے مطابق چند روز بعد کوٹ زامن جانا تھا لیکن آج والے واقعے کے بعد رانہ سلطان نے اسے پولیس کی گرفت سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بروقت پہلے ہی کوٹ زامن روانہ کر دیا ہے باقی جہاں تک نرکیس کی پریشانی کا معاملہ ہے تو وہ آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی الجن ہے جس کا اظہار وہ آپ کے سوا کسی اور سے کرنے کو تیار نہیں ٹھیک ہے میں نے پرسوچ انداز میں کہا کل سو فرانہ سلطان مجھ سے ملاقات کرنے تھانے آنے والا ہے وہ جب تھانے سے واپس چلا جائے تو پھر نرکیس مجھ سے ملنے آ سکتی ہے میرا اندازہ ہے کہ وہ مجھ سے جو کچھ بھی کہنا چاہتی ہے اس کا تعلق بلاواستہ یا بلواستہ رانہ سلطان کی ذات سے ہے لہٰذا رانہ سلطان کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ تائیدی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولا میں کسی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کل دن میں کسی وقت تھانے آ کر آپ سے ملاقات کر لے راشد نے آخری جملہ بڑے متضبزب انداز میں آدھا کیا تھا مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ نرکیس کی مجھ سے ملاقات کے حوالے سے اس کے ذہن میں کسی خاص نویت کی الجھن موجود تھی میں نے اس کے اندر کا احوال جانے کی غرض سے استفسار کیا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا مطلب ہوا کیا نرکیس اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی کہ تھانے آ کر مجھ سے ملے ملک صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ سے بلکل تنہائی میں کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہے راشد نے وضاعت کرتے ہوئے کہا کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ دونوں کی سوا اور کوئی نہ ہو اور کسی چک کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ اس نے آپ سے ملاقات کی ہے تو یہ بات ہے میں نے معنی خیز انداز میں کہا لگتا ہے کہ وہ کوئی اہم راز اگلنے پالی ہے میں بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں راشد نے ٹھوس انداز میں کہا آپ کو اس کی بات سن لینا چاہیے پھر تم کیا چاہتے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں چھاکتے ہوئے پوچھا اس سے میرے کوارٹر پر لانے کا ارادہ ہے یہ کسی اور محفوظ مقام پر ہماری ملاقات کرانے کے بارے میں سوچ رہے ہو جیسا آپ کہیں وہ اطاعت مندی سے بولا آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں نرگز کو میرے کوارٹر پر لے کر آنا مجھے مناسب نظر نہیں آ رہا میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا پھر پوچھا اس کا گھر والا کتنے وجہ تک اپنے کام دھندے پر روانہ ہو جاتا ہے باسے صبح ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل پڑتا ہے راشد نے بتایا پھر اس کی واپسی شام ہی کو ہوتی ہے وہ پورا دن سلطان آباد اور آس پاس کے گاؤں میں گھوم پھر کر منیاری کی سامان کو فروغ کرتا ہے ٹھیک ہے راشد میں نے فیسرکن انداز میں کہا تم کسی طرح اگر نرگز تک میرا پیغام پوچھا دو کہ میں کل دوپیر میں اسے ملنے سلطان آباد آ رہا ہوں لہٰذا وہ اپنے گھر پر موجود رہے اس کے گھر کی لوکیشن تم مجھے سمجھا دینا جو حکم ملک صاحب وہ فرماورداری سے بولا اس کے بعد کونسٹیویڈ راشد نے مجھے باست منیاری فروش کے مکان کی وقوع پذیری کے بارے میں تفصیلا بتا دیا سلطان آباد میں نرگز کے گھر تک رسائی حاصل کرنا نہایت ہی آسان تھا راشد مزید دس منٹ تک میرے کارٹر پر رکھا اور ہمارے درمیان تیرہ اور چودہ فروری کی رات درمیانی شب والے مشن کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں راشد کے جانے کے بعد میں کافی زیادہ تک نرگز کے بارے میں سوچتا رہا اس عورت کے سینے میں ایسا کون سا راز تھا جو وہ صرف اور صرف مجھے ہی بتانا چاہتی تھی راشد کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ آج دن میں فوری نے نرگز سے کس موضوع پر بات کی تھی فوری نرگز کو رانہ سلطان کے مضموم ازائم کی بھیٹ چڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا اور نرگز اس کے لئے آمادہ نہیں تھی ایک امکان یہ بھی تھا کہ رانہ سلطان کو اس بارے میں کوئی علم نہ ہو کہ فوری نے نرگز سے کیا بات کی تھی رانہ سلطان نے فوری سے صرف یہ کہا تھا کہ آئندہ پروگرام والی رات کے لئے وہ دو عورتوں کا بدوبست کرے اس کمینے نے ایک عورت زہدہ کو تیار کر لیا اور دوسری عورت کے حصول کی خاطر اس نے نرگز پر ٹرائی ماری لیکن بہادر کی بروقت مداخلت نے فوری کی دال نگلنے دی میں نے خرزاویے سے غور و فکر کیا اور اسی نتیجہ پر پہنچا کہ رانہ سلطان اینڈ کو کو نرگز ایک ایزی ٹارگٹ یعنی آسان شکال لگی تھی شاید اسی لئے نرگز مجھ سے ملاقات کی خواہاں تھی کہ میں اس کی عزت کی حفاظت کا کوئی مناسب بندوبست کر سکوں اگر وہ اس انداز میں سوچ رہی تھی تو سو فیصد درست سوچ رہی تھی میں ایسے ہی کاموں کے لئے تو اس تھانے میں اتارا گیا تھا